کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا سچ ہی بولتا ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آئے پھر آواز ہے یا رسول اللہ تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ہرنی ڈیر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندی تو آپ نے کہا کیا ہوا کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لائے ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا میں یہ پتا ہے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈالتا آپ نے اس کی رسی کھول دی خود وہیں بیٹھ گئے اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئے تھوڑے دیر کے بعد وہ دوڑ دیو آئی اور آکے سر جا رسول اللہ میں حاضر ہو گئے تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے گئے نہیں دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہیں اس کو شکار کیا تھا پکڑا تھا تو کہنے گے ان کا یا رسول اللہ آپ کہاں کیسے کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ کیا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتا کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے کہ نہیں بس یہ ہدیہ کر یا رسول اللہ حاضر تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی مانا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا کسی کو بیزت نہیں کرتا کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا کسی کا دل نہیں ٹوڑتا کسی کو زلین نہیں کرتا خود سہتا ہے اوروں کو خوشیاں دیتا ہے خود دکھ سہتا ہے اوروں کو راہت دیتا ہے